ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میں سارا خان کے ساتھ سائیکلوجیکل ایشیوز کے بارے میں جو کہ عمر کے ساتھ نظر آتے ہیں آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں سارا صاحب میں جیسے کہ بات ہو رہی تھی سائیکلوجیکل ایشیوز کی اور خاص کر درازی عمر کے ساتھ نظر آنے والے ایشیوز کی تو اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سائیکلوجیکل پرابلمز کی ایکسپٹنس ہمارے موشنے میں ویسے ہی نہیں ہیں بالکل کسی کو آپ کہہ دیں نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے تو وہ نہ اس چیز کو ماننے کو تیار ہوتا ہے اور شاید وہ آپ سے لڑنے جھگڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائے اور اولڈ ایج میں اس چیز کی ایکسپٹنس آ جانا میرے خیال سے جب زندگی بھر نہ آ رہی ہو تو اس ایج میں جا کر آ جانا ایک مشکل عمر ہے اس مناسبت سے میں آپ سے بوچھنا چاہوں گا کہ کتنے لوگوں میں یہ اویرنس پائی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ جو پرابلمز ہو رہی ہیں that have something to do with their age یا کوئی ایسے issues ہیں کوئی ذہنی ایسی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے اب ان کی ججمنٹ وہ نہیں رہی یا میموری وہ نہیں رہی اور اس بنا پر لوگ رجوع کرتے ہیں اچھا موسٹ امپورٹنلی جیسے آپ نے خود کہا اس ایج کی وجہ سے تو ایک تو یہ پری آکیوپیشن ہے تمام لوگوں میں چاہے وہ یانگ ہو چاہے وہ اولٹ کہ کیونکہ اب عمر ہو گئی ہے تو اب بہت ساری چیزیں تو ساتھ میں آئیں گی ہی تو ایک تو یہ بہت میجر ریزن ہے جو آپ کے question کا بھی پارٹ تھا جس کی وجہ سے they don't turn up for counselling یا therapy اور یہ وہ پرسیپشن ہے جو کہ بزرگوں کا خود اپنے لیے بھی ہے اور ان کے ایڈ گرد کے لوگوں کا بھی ان کے لیے ہے ان کے گھٹنوں میں تو درد ہو گئی سر میں درد ہو گا دپریشن ہو گا لوگ ہوں گے وہ فوڈ ویڈرالز ہوں گے تو یہ بہی ایکسیپٹیبل سی چیزیں ہیں یہ تو ہوگا کیونکہ یہ عمر کا تقاز ہے تو ایک تو یہ سب سے بڑا ریزن یہ ہی ہے کہ why they don't turn up for it جیسے آپ نے کہا they really don't بہت کام لوگ ہیں جو آتے ہیں اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ڈیپینڈنسی ان کا بیٹا یا ان کی بہو یا ان کی بیٹی یا گرانٹ چلرن جو ہیں وہ ان کو اگر اپریشیئٹ کریں یا سپورٹ کریں یا لے کے جائیں ان کو کنوینس کریں تو شاید ایک پاسیبیلٹی ہو کہ وہ آئیں لیکن بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود انیشیئٹ کریں بکوز ڈیپینڈنسی بھی ہے فائننشل ایشیوز بھی ہو سکتے ہیں اگر فائننشل ایشیوز نہیں ہیں تو ڈینایل ایسا دیفنس میکانیزم کے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا یہ صرف میں سوچ رہا ہوں اور ایک اور چیز یہ بھی مجھے فیل ہوتی ہے کہ اگر اٹھ ای لیٹر لائف اگر ڈیتھ آف ای سپاوس کے بعد سپیشلی آپ کے پاس وہ سپورٹ سسٹم نہیں رہتا وہ ویک ہو جاتا ہے جو آپ کو اٹھ ٹائمز آن این آف رینفورس کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب آپ دعوہ کھالے اچھا اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے یا بکوز وہ اتنا انٹرمیٹ رلیشنشپ ہوتا ہے کہ دیڈ نو کہ تو وہ بھی چیز اٹھ ٹائمز لیک کرتی ہے تو یہ تمام فیکٹرز جو ہیں یہ سمہا کانٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے وہ نہیں آتے کانسلنگ میں یا تھرپی کے لئے وہ بھی ہے اور میرے خیال سے افر دیتھ آف ای سپاوس جیسے کہ آپ نے کہا ایک اور ہمارے جو پرابلم اگزسٹ کرتا ہے جس کو کہا جاتا ہے بہت اپورٹنٹ بلکل تو بچے کبھی اس لیبل پر آ ہی نہیں پاتے کہ وہ ان کی پرابلم کو اس طرح بانٹ سکیں جس طرح سے کہ بانٹنا چاہیے بلکل that's very that's very important وہ بیریئرز کبھی کراس ہو نہیں پاتے وہ بیریئرز کراس نہیں ہوتے اور جس کے وجہ سے وہ کبھی اپنی پرابلمز بتاتے نہیں ہیں اور سپیشلی وہ پرابلمز جو انہیں لگے کہ سویر انٹینسٹی کی نہیں ہیں بھولنے کا عمل بہت زیادہ نظر آتا ہے بزرگوں میں کوئی خاص وجہ ہوتی ہے اس کی اور یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بھولنا بھولنا کنفیوز ڈرینہ یا جیسے کہ ہوتا ہے روز مرہ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں ڈرائیف کر کے آتا ہوں بہت ساری چیزیں دیورنگ ڈرائیونگ انسٹنکٹیو لی ہوتی ہیں مطلب مجھے معلوم ہے کہ سامنے والی گاڑی رک گئی ہے تو مجھے بریک مارنا ہے اور شاید میں اس کے لیے جتنی دیر سوچتا ہوں بلکل اس کی ایک تو یہ کوگنیٹیو ڈیسورڈرز کے زمبرے میں آئے گا اور اس کے موسٹ امپورٹنلی ریزن تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کوگنیٹیو فنکشننگ ہے وہ سلوڈاون ہو جاتی ہے یعنی دماغ جس طرح آپ ایج کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ کا دماغ بھی ایج کر رہا ہوتا ہے اور کچھ ایم آرائیز کے تھو اور ڈیفرنٹ ریسرچز یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ کچھ ایسے آپ کے برین میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا کوگنیٹیو فنکشننگ جو ہے وہ تھوڑی ڈی ریل ہو جاتی ہے تو تو دا ایکسٹینڈ جس طرح آپ نے کہا بھول جانا چیز کو ایکس نورمل اور یہ تو چالیس سال کے بعد سے ٹائمز شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اموشنلی دپریس ہیں کوئی اموشنل ڈیسٹربنس ہے کوئی فائننشل کنسٹرینٹ ہے بلکہ نوجوانوں میں بھی ہو جاتا ہے نوجوانوں میں ہو جاتا ہے بلکل اور اسی طرح خواتین میں ہو جاتا ہے اگر وہ اموشنل ڈیسٹربنس میں ہیں یا منوپوزل ایشیوز ہیں یا منسٹریویشن ایشیوز ہیں تو یہ پروبلمز ہو سکتے ہیں اگر تو یہ تمام جو آپ بھولنے کا عمل کہہ رہے ہیں یہ اس انٹینسٹی پر آ جائے کہ وہ سوشل اینڈ آپریشنل آپ کی اوکیوپیشنل فانکشننگ کو دیریل کرے تو تب یہ سمجھے آپ کے اس ویری دیویسٹیٹنگ دین اس کو ہم کہتے ہیں دیمنشیا دیمنشیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اوکیوپیشنل دیسیبلیٹیز اینی بڑھ جائیں کہ آپ کی اوکیوپیشنلی فانکشنن نہ کر سکتے ہیں جسٹ از یا سید کہ درائیویگ میں ایشوز ہو جائیں یا درائیویگ میں آپ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ نہ گیج کر پائیں کہ کب آپ نے بریک لگانی ہے اور کوئی پرابلم ہو جائے تو یہ جو دیسفنکشننگ ہے کوگنیٹیف جس کی وجہ سے سوشل اینڈ آپ کی دیسرپ ہوتی ہے اس کے ساتھ پر ایریٹیبیلیٹی آ جاتی ہے سوچنے سمجھنے کی پلاننگ سٹریجائز کرنے کی ابیلیٹی کام ہو جاتی ہے اور دیمنشیا کی جہاں تک آپ بات ہو رہی ہے تو دیمنشیا کی بہت ساری کائنڈز بھی ہیں جیسے الزائیمر is a kind of ڈیمنشیا اور الزائیمر ڈیزیز کی بات ہمیشہ ضرور ہوتی ہے کیونکہ ہم ڈیفرنٹ موویز میں خاص کر ایک مووی آ جانے کے بعد جی جی مووی اور نوویز میں اس سے پہلے برٹن نوویز میں بہت زیادہ ٹرینڈ تھا الزائیمرز کو بیچ میں لانے کا تو اس وجہ سے موویز اور اس وجہ سے لوگ جانتے ہیں بسے الزائیمرز ہمارے خطے میں اتنا زیادہ پایا جاتا ہے ہمارے نہیں اتنا زیادہ پایا جاتا ہے ویسٹ میں زیادہ ہے اور ویسٹ میں بھی پریویلنس ریٹ کافی کم ہے اوورال میں آپ کو بتاؤں کہ آئی وز ریڈن ایت سمویر در آدھر ڈے کہ ورلڈ پاپیلیشن کے اعتبار سے پوائنٹ فور پرسنٹ لوگ ہیں جو کہ مرز کی نویت اس طرح کی ہے کہ وہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا وہ مشہور ہو گیا بلکل اور موویز اور نویلز میں آپ وہی چیزیں اٹھاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کلیشے نہ ہو یا وہ بہت ڈیفرنٹ لگیا لوگوں کو پر جو ریالٹی سے جتنی دور ریالٹی سے زور ہو بلکل تو اچھا اس کے علاوہ پھر اگر ہم آ جائیں تو ایک اور طریقہ ہے ایک اور ڈیزیز ہے جو ہے دلیریم جس کا ہے آؤٹ اف ٹریک ہو جانا it's a latin word اور آؤٹ اف ٹریک ہو جاتے ہیں جب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے اندر وہ کپاسٹی تو پلان تنگ وہی بات ہے سٹراتجائز کرنا وہ کپاسٹی جو ضروری ہے افیکٹیولی فنکشننگ کے لئے وہ آپ لیک کرنے لگتے ہیں ان آل ان ٹرمز اف کاغنیشن ٹھیک ہے یعنی کہ چلنا پھرنا exactly نہیں چلنا پھرنا is again part of it آپ دیکھیں کہ at times ہم یہ notice کرتے ہیں کہ عمر کے ساتھ آپ کی چال میں بھی وہ confidence نہیں رہتا اور ایک لڑکھڑا جانے لڑکھڑا ہٹا جاتی ہے so that is again یہ بھی ایک element ہے اچھا لیکن جو differentiate اگر ہم کریں دیلیریم کو تو دیلیریم جو ہے وہ کموربیٹ ہوتا ہے with medical conditions یعنی کہ کوئی medical condition آپ کو osteoporosis ہے یا کوئی اور بیماری ہے ڈائیبوٹیوز ہو گئی ہے اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر یہ ایفیکٹس بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں and provided کہ یہ کسی میڈیکیشن کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ بھی ہمیں رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو تب جا کے آپ ایک ڈیفرنشل ڈائیگنوسز دے سکتے for ڈیلیریم اچھا بزرگوں کے اندر جیسے کہ اردو کا ایک بہت پرانا محاورہ ہوا کرتا تھا کہ جیسے سے عمر بڑھتی جاتی ہے انسان بچ پنے کی طرف روٹتا جاتا ہے جی old age is second childhood زد بھی آ جاتی ہے اور خاص کر میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے کہ وہ لوگ جو hospitalization کا شکار ہوتے ہیں چاہے دو تین دن ہی کیوں نہ ہوں بزرگ تو ان کے اندر بہت زیادہ issues ہو جاتے ہیں even ان کے عزیز و اقارب ہیں وہ اپنی طرف سے پوری توجہ دے رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو دو ڈھائی وجہ اٹھ کے وہ کہیں گے کہ بس ابھی مجھے گھر جانا ہے جہاں پر ان کو سمجھانا بجھانا اور مطلب ان کے مزاج کو تھنڈا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بلکہ تو یہ بات کیا نورمل لائف میں بھی نظر آتی ہے یا صرف hospital acquired psychosis کی حد تک ہی رسٹریکٹڈ ہے اچھا نورمل یا threshold کم ہو جاتا ہے نورملی بھی نظر آتی ہے لیکن ہاں اتنی نہیں ہوتی hospital psychosis پہ yes it is اور I am glad that you asked that again because یہ وہ چیز ہے جو نورملی ہم تمام لوگ فیس کرتے ہیں جب ہم اپنے بڑوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں because hospitalization ایک اپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہی ہے سمہا اور ہم ریالائز نہیں کر پا رہے ہوتے ہماری سمپتی اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ hospitalize ہیں وہ بیمار ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ جو ان کی communication ہے وہ بہت ویگ ہو جاتی ہے اور اٹھائیمز بڑی ہلیوسینایشن وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں اور اٹھائیمز وہ بڑے ڈیلیٹیبل ہو جاتے ہیں اور hospital ستاف کے ساتھ بھی ان کا روائیہ ہے وہ کافی قویسچنیبل ہو جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں جیسے ہم ہمیں لگے کہ جیسے آپ نے کہا چائلڈیش بلکل باتے ہو رہے ہوتے ہیں اور چائلڈیش بھی وہ جو انفنسی کے فوراں بات جب آپ بولنا سیکھتے ہیں تو you're so vague and you can not make sense actually تو اس کا ایک بہت major reason hospital psychosis کا جو ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے انہا لیٹر لائف کہ ایک fear of death and death anxiety بھی آپ سمہا experience کر رہے ہوتے ہیں and you start we should understand that and realize that کہ چاہے وہ وقت دور بھی ہو لیکن hospital ایک ایسا ان کے لئے mascot یا emblem کا کام کرتا ہے کہ اچھا جی اب یہاں سے کبر زیادہ دور نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ disruptive feelings hallucinations delusions جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں لیکن hospital psychosis آپ اس کو تب تک کہیں گے جب یہ hospitalیزیشن کے بعد ٹھیک ہو جائے اور جیسا بھی سمحہو ایسا کیونک یہ آپ نے کہا کہ دیمارکیشن دیلیریم اور جیسا آپ نے کہا کہ نورمالی ایسا ہوتا ہے یا نہیں تو نورمالی بھی سمحو ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو آپ نے کہا کے سیکنڈ چائلڑھوٹ کی جو بات کی یہ یہی ہے کہ اگر یہ دیکھا جا رہا ہے اور ایسا ہوتا ہے اس کے ایک ریزن بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب وہ لیویل آف اٹینشن ان کو نہیں مل رہا ہوتا ہے جو کہ شاید وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور بچوں کا بھی ایک ایسیو ہوتا ہے اٹینشن ڈیفیسٹ کا جس کی جس کی جس سے وہ اٹھ پٹانگ حرکت ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ کر رہے ہیں وہ یویل اسیل ہی کر رہے ہوتا ہے تو یہ تمام چیز ہیں اٹینشن ڈیرائیف کرنے کیلئے بھی ہو سکتی ہیں کہ بیٹا آپ کو ٹائم نہیں دے رہا لیکن اگر آپ اس طرح کی باتیں وہ ایسا انٹینشن نہیں کر رہے ہوتا لیکن اس کی وجہ سے سارے لوگ ان کے پاس دوڑ کر آتے اور ان کو help کرتے اور ان کو اٹھاتے اور پیمپر کرتے سو دی لائک تین ٹو لائک تین ویڈیرائیف سیمیلر ویڈیرائیلز کیس توجہ کی ضرورت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اپنی سیلف ورث ڈیٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ میں کتنا امپورٹنٹ ہوں سامنے والے شخص کے لئے جو کہ میرا بیٹا ہے یا بہو ہے یا بیٹی ہے یا وائف ہے یا فرینڈ ہے اپنی سیلف ورث کو بار بار ان کو دینیڈ ری اشورنس ایکچھلی اور جب وہ ری اشورنس نہیں ملتی ہے تو پھر اس قسم کے ڈسرپشن زیادہ بڑھ جاتے ہیں تھوڑے دیر کے لئے آپ پر بات سلسلہ رکھتے ہیں ناظرین وقت تو ایک چھوٹی سی کمیشل بریک بریک سے واپس آ کر سائیکلوجیکل ایشوز آف ایلڈرلی کے مطالق مزید بات کی جائے گی کی پوچنگ دہ ہیلتھ چھوٹی